آپ کی نسٹو نے سمجھا کیا کہ آئینے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نندینی درش سے یہ بات گھیر دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والی ہے یہ بات سن کر درش اور بھی سادہ گسہ ہو جاتا ہے اور نندینی کو کونے کی سارے اسم راجوی کے اوپر ڈالتا ہے پہلے شعبت نے اس کے ساتھ گلت کیا ہے اور اب اس کی ماں اس کے ساتھ گلت کر رہا ہے اس لیے درش بہت سادہ گسہ ہو جاتا ہے جب راجوی درش کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب کو لگا تھا کہ نندینی مر چکی ہے اور اسی کے وجہ سے سب کو درش سے جھوٹ بولنا پڑا تھا بھی درش کوئی بھی بات سنتا نہیں ہے وہ گسہ کرتنے لگتا ہے چارمی بھی اب بہتی سیادہ ٹوٹ چکی ہے اسے جس پت کا ڈر تا وہی ہوا اسے پتا تھا کہ اگر درش کو پتا چلے گا کہ وہ نندینی نہیں ہے تو وہ سرور اسے چھوڑ کر دردنینی کے پاس چلے جائے گا آج وہی ہوا چارمی کے لئے راجوی درش اور نندینی کے ساتھ بہت سیادہ گلت کر رہا ہے چارمی کی بچہ درش کا نہیں ہے پھر بھی وہ درش کے اوپر سارے سمجھداریں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی